اللہ سلو لگالو اللہ سلو لگالو کیا یہ برابر ہو سکتے پکی بات ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے مگر نصیت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ گو جو ان کی عقل میں تنی برکت عطا کر دی ہے کہ وہ دین کی باتوں کو سنتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں قل یا عباد الذین آمنتقو ربکم کہہ دیجئے یا عباد الذین آمنو یا عباد الذین آمنو اے میرے بندو میرے وہ بندو آمنو جو ایمان لے آئے ہاں ایمان اور آمال صالحہ کا تذکرہ ہماری مجالس میں بار بار روزانہ چلتا ہے صبح کی مجلس میں کہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بعد آمال صالحہ ضروری ہیں تو اللہ پاک کیسے خطاب فرما رہے ہیں یا عباد اے میرے بندے اللہزین وہ بندے آمنو جو ایمان لائے اور خالی ایمان لائے نہیں اور اس کے بعد ایک خاص حکم دیا جو آمال صالحہ سے متعلقہ فرمایا اتقو ربکم اپنے پرودگار کا خوف دل میں رکھو اپنے پرودگار کے سامنے تقوی والی زندگی اختیار کرو متقی بن جاؤ اتقو تم متقی بن جاؤ پرہزگاری والی زندگی اختیار کرو پرہزگاری والی زندگی میں دو چیزیں ہیں گناہوں کو چھوڑنا اور نیک آمال کرنا نیک آمال میں اتباع سنت کسرت ذکر بنیادی ضروری چیزیں ہیں فرمایا کہ اپنے رب کے سامنے تقوی اختیار کرو اپنے رب کے سامنے پرہزگاری اختیار کرو اپنے رب کا خوف دل میں رکھو مختلف ترجمیں سب کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَا بہلائی انہی کی ہے خیر انہی کے لئے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بہلائی کی ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین بہت وسیع ہے اس آیت میں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ بھئی تقوی اختیار کرو اور خیر اسی بندے کے لئے جس نے اس دنیا میں اس دنیا میں خیر کی ہے بہلائی کے راستے کو چنا خیر کے راستے کو چنا خیر بہلائیاں اسی کے لئے ہوں گی جو بندہ خیر کا راستہ چھوڑ کے خود برے راستے پہ چلتا ہے پریشانی تکلیف کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس کے لئے بہلائی خیر تو نہیں ہو سکتی اچھا اس سے ایک بڑا زبردست نکتہ ایک سمجھ میں آ رہا ہے بہت سارے لوگ اس دنیا میں وہ ایسے چیزیں اختیار کرتے ہیں جسے انہیں تکلیف کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم نے اسی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے کہ انہوں نے دعائیں کر کے ایک چیز لی اور وہ چیز ان کے لئے خیر نہیں تھی تو اس میں پھر انہیں پریشانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور کتنے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم بہت یہ دعا کر رہے تھے ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے اچھا کیا ہمارے ساتھ کہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس میں یہ نقصان تھا یہ پریشانی تھی اور بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ ایک دوسرے کے لئے شیطانی اور نفسانی محبت میں آ کر شیطانی جذبات میں آ کر جنسی جذبات میں آ کر وہ ایسی دعائیں مانگنا شروع کر لیتے ہیں اللہ مجھے یہی چاہیے یہی لڑکا چاہیے یہی لڑکی چاہیے اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں اور وہ ان کے لئے بعض دفعہ خیر نہیں ہوتی بہتری نہیں ہوتی ہے تو جب وہ وزیفے کر کر کے دعائیں مانگ مانگ کے اور بہت سارے ٹوٹکے استعمال کر کے ایک دوسرے کو حاصل کرتے ہیں جب حاصل کرتے ہیں تو ایک دو مہینے کے بعد جب وہ میویں شادی ہوتی ہے تو اس کے ہنیمنٹ پیریٹ کے بعد جب دو مہینے گزرتے ہیں جب اصل میویں بیوی کے وقات پہ آتے ہیں تو پھر پتہ لگتا یہ تو بہت زیادتی کی ہے یہ تو ہم نے جو وزیفے کی ہیں دعائیں کی یہ غلط کیا ہے اس کا حل کیا ہے کہ اللہ سے جو بھی معاملہ مانگیں آپ کوئی چیز کرنا چاہیں تو اس معاملے میں اللہ سے خیر مانگیں کہ اللہ اس میں خیر حیصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ناقص اقل ناقص جذبات ناقص خواہشات کو سامنے رکھ کرنا کہ یہ چیز ہم اللہ کر دیں وہ دعا مانگنے شروع کر دیتے ہیں آپ کوئی اچھی چیز کوئی نعمت مانگیں تو اس میں اللہ سے خیر مانگیں اللہ سے برکت مانگیں یہ نہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ بڑی ضروری چیز بڑی نکتے والی بڑی خاص بات ہے کہ اللہ سے اس معاملے میں خیر مانگے کہ اللہ اس جگہ پر جو آپ کے ہاں خیر ہے وہ نصیب کر دے جو شر ہے جو تکلیف اللہ اس کو ٹال دے یہ ہم نے زندگی میں بڑے دھکی کھا کہ یہ چیز سکھی ہے کہ بندہ خیر کی طرف جائے خواہشات اپنی سوچیں اپنی اقل سمجھداری ان چیزوں کے پیچھے نہ جائے آپ جو بھی اللہ سے مانگیں اور ساری زندگی جو راستہ اختیار کریں کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر خیر و بہلائی ہو عمومی معاملات میں بھی تو اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا بہلائی خیر انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بہلائی خیر کا راستہ اختیار کیا جنہوں نے اس دنیا میں بہلائی کی خیر کی جو کسی کے ساتھ بہلائی کریں گے خیر کریں گے ان کے ساتھ بہلائی ہوگی ہاں بعض نیک لوگوں پر آزمائش آ سکتی ہے اور وہ آزمائش اوپر اٹھانے کے لیے ہی آتی ہے لیکن اصول یہی ہے کہ جو اس دنیا میں بہلائی کا راستہ چنے گا اس کے ساتھ بہلائی ہوگی وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین بہت وسیع ہے اس بات سے اشارہ ان حضرات کے لیے تھا کہ جن لوگوں کو اس وقت جن مسلمانوں کو یا اس قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جن جگہوں پر دین اسلام پر آمالِ صالحہ کی زندگی اختیار کرتے ہوئے تکلیف پریشانی کا سامنا ہو اس وقت بھی انہی لوگوں کے لیے حکم تھا حضرات صحابہ رضوان العالم اجمائن کو کہ یہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اگر ادھر تمہیں دین والی زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی تو پھر ہجرت کر جاؤ دین اسلام میں ہجرت کا بہت زیادہ عجرہ سواب ہے حضر شیخ مفتی محمد تکیف عثمانی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اپنے وطن میں اگر اپنی جگہ پر جہاں آپ لوگ رہتے ہیں اپنی رہائش قیامگاہ میں اگر آپ کو دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا انتہا درجے کا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جانا بہتر ہے جہاں پر عمل کرنا نسبتا آسان ہو اور وطن چھوڑنے کی جو تکلیف اس پر صبر بھی کرنا ہے آگے فرمایا اور آج کے زمانے میں جیسے آج کال آپ فرانس کے حوالے سے خبریں سن رہے ہیں کہ خواتین کے پر انہوں نے سخت قسم کی پابندی لگا دی ہے اور وہ سخت قسم کے قوانین سامنے لا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لئے بہت تکلیف تھے ہیں اور خواتین کے پردہ نہیں کر سکتی خواتین باہر نکلیں گی تو بے پردہ ہو کر نکلنا پڑے گا وہ قانون بنا رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر ہمارے پاکستان میں الحمدللہ شکر الحمدللہ اس نیامت اس آزادی کی نیامت کی قدر کرنی چاہیے اور ہماری خواتین وہاں پر خواتین جرمانے دے کر ڈالر دے کر پیسہ دے کر اور تکلیفیں اٹھا کر وہ پردے کر رہی ہیں اور ہماری مسلمان بہنوں کو ہماری خواتین کو تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں دینا پڑتا کوئی آزمائش نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن نفس اور شیطان کے بھیکاوے میں آ کر ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی پردہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح ایک عورت کے اوپر نماز فرض ہے اور آج کل بہت ساری پردہ دار خواتین سٹیٹس پہ اپنی تصویریں لگا کر اپنی ویڈیوز لگا کر بے پردگی کر رہی ہوتی سٹیٹس پہ جب بھی چیز لگائیں اچھی چیز لگائیں دعوت والی چیز لگائیں بے پردگی والی چیزیں نہ لگایا کریں وہ لوگ جو بے پردہ لوگوں کا نہیں دیکھنا چاہتے بعض دفعہ ان کے سامنے بھی آپ کی تصویر آپ کی چیز چلی جاتی ہے آپ کی ویڈیو ٹھیک ہے اور پھر جو لوگ بھی دیکھیں گے اگر وہ جانبوس کے دیکھ رہے ہیں وہ گناہ گار تو ہو رہے ہیں ان کو گناہ ہو رہے ہیں وہ کیوں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ بھی ان کے گناہ میں برابر کی شریک ہیں جو خواتین اپنی سٹیٹس پر اپنی تصویریں لگاتے ہیں اپنے فیس بک آئی ڈی پر تصویریں لگاتی ہیں وہ گناہ گار ہو رہی ہیں اور وہ دوسرے مردوں کے گناہ میں برابر کی شریک ہیں کیوں؟ کہ یہ موقع دے رہی ہیں یہ چیز انہیں فرام کر رہی ہیں یہ ان کے گناہ میں معاون ہیں فیس بک پہ جا کے انہوں نے اپنی تصویر لگائی اپنے سٹیٹس پہ اپنی تصویر لگائی ان کے گناہ کرنے میں یہ معاونت کی ہے انہوں نے اور معاونت کرنے والا بھی گناہ میں پورا پورا شریک ہوتا ہے